بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہا کان عابد و ایہا کانستائین اہدین سرات المستقیم سرات الذین انامتا علیہم غیر المغزوب علیہم وَلَجَالِينَ محمد ومآمی وَالِيُّ خَلْفِ وَالْفَاتِ مَا تُفَا وَقَرْرَا سے وَالْحَسَنُ يَمِینِ وَالْحُسَيْنُ يَسَارِ اولائے حساری حسار ہو آہلی و مالی وجرانی وجداری وابی رحمت کا یا ارآہم راہیمین لٹ لٹ کے خیمے پردے سیاں دے بھلا ہوئے عبادتن وین شروع کردہ رہاں دا آج اٹھارہ جے اٹھائی یا ویلائی جس ویلے علی دیاں دیاں نو بھیراوا دے یتیم گولنے پہے بھلا ہو سید عبادتن علی بھائی وین کیتا ہے عرض کیتا ہے لٹ لٹ کے خیمے پردے سیاں دے روان واسچے نہیں ہائے واسچے اتنی ہائے کریا ہے نال دا مومن سن لوے کیا ہے شامِ غریبا علی بھائی او خیمے لٹی جن جنہ دا پاردار ابباس آئی لٹ لٹ کے خیمے سید زادیاں دے سید معافی مانکے جتنے سید ہے بیٹھے اور نو کرانی دا پترہ کنیز دا پترہ نو کران بابا بھلا ہوئے نو کران لٹ لٹ کے خیمے سیدانیاں دے تے جدہ تھک گئی فوج یرب دی بزرگ پھر ہویا کیا ہے آئی شمر یباہا شدی لاش اتے کر کے توہین عدب دی گیڑی توہین کی تیزا ہے شمر یباہا شدی لاش اتے کر کے توہین عدب دیا تے ایک ہاتھ وچ سرو شبیر دا تے بائے ہاتھ چادر زینب دی ظالمہ دے اٹھی ڈیکھے عباس تیڑیاں بھینی کو کوئی امین دی جا جنہ دے پردے بڑے داری آئے دسا کے لی زینب بھلا ہو اللہ اکبر نو کران بابا بھلا ہوئے نو کران بابا میں پھر پڑھ دا نہ میں پڑھ دا تھکسا مومن مکانی آج دا محرم گزری نہ گیاری دی راتے کربلائچ لٹ پئیے تے ویند رنگ دستہ پہ آلوٹ لٹ کے خیم سید زادیاں دے اچھا اگر تُسا جڑ گئے وے ایک ویند ہور کر دے والی بھائی بزرگو تاڑیاں روندی اکھی وے ایک ویند ہور کرنا چاہ دا لوگ ساڑے تے اتراز کر دیں شیعہ شام غریبہ منہ دے سید کیا ہے شام غریبہ اے او شام جس شام چھ علیدیاں دھیانو بھیراوا دے یتیم گولنے پہ ایک جھکی جی جا تو دو لاشا چایاں تیبے دے نال دفنا کے خیمے دے ویچو بڑ کے کوکایے آلیہ تیرے بھیرا دے سینے دا تاویز نہیں لب دا اللہ اکبر اللہ اکبر جملہ میں پڑھ لیا بھائی جان بھائی سمر عباس نوکرہ جتنے ماتمی آئے بیٹھے ہو میری سینڈ دے چہرت جلالہ ہے تبہ کربلہ تے بی بی آئیے سید پہلی پہلی حقل جناب حسین کماریو سی بولو یار پہلی حقل جناب حسین کماریو سی نہیں جناب عباس کماریو سی نہیں تبہ کربلہ تے علی دی علی دھی آکے آ دیئے اکبر لال ڈسا بھین آئیے یا کوئی نہ بھائی جو جوان کٹھا بھی آئی زمین تلاس چاہیے وقت زمین تے آئیے پھوپی دے پاسڑے کے سیدہ دے ایک لہذا پہلے چمدی رہیے اور میرا یان کے زخمی سینہ وقت فضل دے پیو دے پاسے ٹور گئی اوے چوپ کر کے بھین سکی اللہ مالک انجو قبول ہوئے اچھا اچھا پھر پڑھ دینا میں پھر پڑھ دینا مات میں یہ مکانی آدھ ہے ماسوم سکینا جو آئیے وقت کیڑا منظر بنے آئیں جناب شہزادہ علی اکبر پھوپی دے پاسڑے کے آدھن ایک لہذا پہلے چمدی رہیے تے میڈا آن کے زخمی سینہ وقت فضل دے پیو دے پاسے ٹور گئی چوپ کر کے بھین اگر آنکھ آئی تے اگلا بھین سنیں پھر آنکھ آئی کہے میری شین جنابی علی اکبر پہ آدھن اوہ میں کوئے دی ہائی میڈے کان زخمی تے باؤں کی تین ظلم لئی نہا اون مانگ چا دوا شالا را دے وچو اوہ نامل سی شمار کمی اللہ سلامت رہو امام زمانہ پرسہ قبول فرماون اچھا اچھا میں پھر پڑ دینا میں پھر پڑ دینا میری سین نے جدہ سوال کی تے ممبر دی قسم شہزاد دلہ شیئے اکل مار کے آدھے ایک لہذا پہلے چمدی رہیے تے میڈا آن کے زخمی سینہ وات فضل دے پیو دے اب پاسے ٹر گئی چوپ کر کے بہن سکینہ امام زمانہ توڑی ہنجو قبول فرماون فرصہ قبول اور منظور ہوئے روند یقینو پوچھ گئے با آواز بلند سلوات تلاوت فرماؤ سارے سامین کافی مجمع ہے درود پڑھنا بہت بڑی بات بسم اللہ با جان با آواز بلند سلوات فرمانِ ماسومین ساڑھے بادشاہ چھویں لال والاہ دے فرمائے دیں جڑبندہ ساڑھے تے خلو سے نیت نال درود پڑھ دائے ساری کائنات دے وے اس نے کس سے شہدی کم ہی نہیں رہا دی با آواز بلند سلوات تلاوت فرماؤ سارے سامین ایک سلوات اپنے اپنے مرہومین دے درجات دی بلندی واسطے با آواز بلند پڑھو جا سید نظر حسین شاہ مرہوم مالک انہ دے درجات بلند فرماؤے جتنے مرہومین تو آدھے ساڑھے اس دنیا تو ٹرگین آج دے دین در صدقہ مالک سب دے درجات بلند فرماؤے دعا بانی مجلس دے مالک توفیقات اج اضافہ فرماؤے تو آدھا ٹور آون مالک اپنی پاک باری وے قبول اور منظور فرماؤے بہت بڑی دعا بادشاہ سانو ایسا شیعہ بنا جہنتے وڈے کوپرالے بندے راضی نہ ہون پانچ بارہ چودہ راضی ہون ایسا شیعہ بنا چونکہ مرونجنہ جھوک فنائے دنیا فانیے جدہ قبر جاویے اتھے سائیں آکھنے ساڑھے اسنو آون دےو مالک ایسا شیعہ بنا مالک ساڑھے باروے حادیدہ جل ظہور فرماؤ سارے دعا مدی مستجابی واسطے با آواز بلند سلوات تلاوت فرماؤ سارے سامے میرے نہایت عواج بل قدر میرے محسن وڈے بھائی جان جاگ سب تشریف فرمانے انہوں نے مجودگی میرا دل چاہدہ میں بادشاہ علی دے فضائل دا ایک جملہ جناب سمجھنے پیش کر رہا ہوں اجازت ہے ارض کہا رہا ہے کہ میں نصیبوں کا سکندر ہوں زمانہ سن لے بھائی جان میں نصیبوں کا سکندر ہوں زمانہ سن لے تارک بھائی میں نصیبوں کا سکندر ہوں زمانہ سن لے میں نے آنکھوں سے امامت کا صدف دیکھا ہے بھائی جان تھوڑی جی تکلیف دیو نہیں زبانہ نو ذکر علی اچ بولن عبادتیں میں نصیبوں کا سکندر ہوں زمانہ سن لے میں نے آنکھوں سے امامت کا صدف دیکھا ہے اور نادے علی پڑھ کے جو سوتا ہے عابد جانو اس نے عباس کے بابے کا نجف دیکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے یا امام زمانہ وڑی رنگ لامن کیا بات ہے کیا خوبصورت میار سمات اے جناب دا میار سمات پنجویں یا ستویں درجے تے فیضے اور تُسا جان دیو جناب سلمان محمدی دا امان درجے تے فیضان دسویں تے بھائی جان او دسویں درجے تے فیضان تے تُسا ہی اتھے آئے بیٹھے ہو انتو آڈے ہی میں میار سمات دا اندازہ لنوان ہے اجازت ہوگی تو میں کسیدہ جناب دسام نے پیش کرا ایک باواز بلند سلمات پڑھو کسیدہ سناوئے ایدو آواز آریہ سلمات دی ایدوی آریہ تھوڑی تھوڑی چیدہ چیدہ ہوتھوئی آریہ کوشش فرماؤ ایک باواز بلند سلمات ہو جائے تاکہ مجلس دھماحول بن جائے میرا بادشاہ علیہ میرا پیشواہ علیہ میرا رہبر علی ہے میرا رہنما علی ہے میں علی بادشاہ دا کھان دا میں علی بادشاہ دا گان دا بندہ ہوئے کمی پنجا بارہ دا تھے پھر بادشاہ وان دی اے رضائچ بادشاہ وان دی خوشیاں خوشیاں نہ مناوے بھائی جان او کمی نہیں ہوں دا میں فضائل علی دی ابتدا کرن لگا اپنے بادشاہ دی عظمت دا کسیدہ پڑن لگا جتنے علی والے تشریف فرما ہو بولنا نہ بولنا تو آڑی مرضی دی گا لے لیکن چہرے اُتے ترائے نہیں وجنے چاہی دے بھائی جان فضائل علی دی وچ علی والے بول دن چہرے کھل دن پتہ لگ دے جو حلالی مان جا کے حلالی پتر ڈی تن تو وہ جو ہے جی کسیدہ پڑھئیے بھائی جان ایک ایتھرہ کے کسیدہ علی سلوات پڑھو میں کسیدہ سنا وہاں ہائے شہنشاہ ہے علی بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان جیو جیڑا بندہ بھائی جان ناہی دا باس جاج صاحب جیڑا بندہ دات دے وے او نجف اشرف جاوے جیڑا سیر حلاوے نیرے ہی رائی وینڈے رائی وینڈ جاوے بھائی جان بادشاہ ہے علی شہنشاہ پوری طاقت نال سارے حیدری سبحان اللہ بھائی کیا باتیں بادشاہ ہے علی بادشاہ ہے علی بادشاہ ہے علی جیڑے فرانٹ بندے بیٹھے انہوں نے زیادہ ذمہ داری ہوں دی کیونکہ اگلے فرانٹ بندے جی سون جا ون درائیور صدح کی کرچ وجدہ ہے تو سالی والے تشریف فرما ہو گل مکی نہیں پھر سنا بھائی شہنشاہ ہے علی بادشاہ ہے علی شہنشاہ ہے علی اگلیہ سترہ جیڑے سرکار کے ذکر چہازر بیٹھے ہو دعا فرمیسو بادشاہ ہے علی اس کا ردبہ گھتانے کی کو بے پناہ فرق ہے خاک اور نور میں دوبرا بر بنانے کی کو سبحان اللہ یار کیا بات ہے بھائی جیندے رہو سبحان اللہ سارا مجمع علی علی پہ کر دے ایک بندہ نان دس اوباس ہی آگئی ہے جب آئی اوباسی تے جگ صاحب اوباسی دا ایک بڑا بہترین علاج او بندہ فضائل علی یہ چنارے مارے اوباسی ناسی بھائی کوشش فرما منی علی والے تشریف فرما ہو میں شیر پڑھا لگا تشریف نہیں توضی نہیں ایک ٹولا تے بڑا کالا بڑا سپیڈر اتھے جا رہے اسوی جنت دے پاسے فرشتہ روک اکسی نام مال چیک کراؤ اوہ اکسی عرش پوری مسکرا کے اکسی علی دی ولایت اللہ ٹوکن شاہ دے اکسی جلدی کرو سن وہ جاتے لے جاؤ اسویلے فرشتہ انہیں دے پاس دیکھے گل کر کے اکسی کیوں بھولایا ہے تم نے گدیر کو کیوں بھولایا ہے تم گدیر کو کیوں نہ مانا نبی کے وزیر کو کھل جا گیر اس کے حسین اہنے اوہ بغز حیدر سے تو دو حزقی بن گیا جیو جیو اب تو جینت میں جانے کی کوشش جیو سبحان اللہ جیو جیو سبحان اللہ جیو تو سجیو جیو جیو ایمہ ہمیں زمانہ تو انہوں بستہ رکھے بھئی جیو 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 توڑی خیار ہوگی اے عزاز دلسہ پہ میرے واسطے عزاز توڑی مجودگی ہے توڑی زندگی دراز ہوئے اگر تُسا کھڑا او دعا دیتی ہے دعا دیتی ہے بہت بڑی دعا دیتی ہے میرا دل چاندہ میں شیر ایسا پڑا جیو بندہ چھ سال تُو بولے ای نہیں بھئی سار چاہو علی والے تشریف فرما ہو او لمحے آلیا آپ نے ایک زندہ نو کفن پوایا بادشاہ کو لے سائیں ساڑا بندہ مر گیا جنازہ پڑ دیو سائیں فرمایا میں نو سنجھانو میں علی ابن ابی طالب انہیں کسے اتنا ہی آگئے سلمان جناز گائچ لے جا تنالے ادھا کو پیو ہوئے تی انہوں لے جاک صاحب اتنا خوبصورت جملہ اتنا بڑا خوبصورت سماعت کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ کرسن کیا انہ دے چیرے کھلسن کیویں جناب سلمان مسکرا کے ادھن سائیں جیڑا توانو ازماوے ادھا کو پیو ہوندے انہ کے جیڑا ہے جیڑا ہے انہوں لے جناب کے کول آگیا سرکار رکھا جنازہ پڑھا وہاں بادشاہ جنازہ پڑھایا انہا اپنے پروگرام دیتا ہے اٹھا ارادہ کیتا جناب سلمان پیٹے دے انہا مسکرا کے آدھنے یہ جانا پڑھایا امیر نے بھائی بھائی لے اس کی رو قبضے یار کیا بات ہے سلامت سائے راضی ہوں گا بادشاہ تو انوستہ رکھے میرا گھرے میں کوئی ذاکری منونی نہیں یہ عطا ہوں دیئے پنج بارہ چھوڑا دی ساڑے مہمان تشریف فرمانے آؤ آج اٹھارہ جیٹ گزر گئی دل چاند ہے اس بادشاہ دا ایک وین پڑھا چاہ جملہ سننے نے حسین دل کرے تہائے کریں جیٹ ظاہرن دنیا تے ٹور نہیں سگیا جیٹ ہائی کی تی شاء اللہ اپنے کسے گم میں چاہے نہ نکلے جیٹ ظاہرن بابا جی دنیا تے ٹور نہیں سگیا لیکن اللہ دے دین انہوں ٹورن سکھا گئے جیٹ 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 اولاد نہ کریں بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی جیٹ ظاہرن توڑ نہیں سگیا جی بسم اللہ بابا میں پھر آدھا میں پھر آدھا جیٹ ظاہرن اس دنیا تے ٹور نہیں سگیا لیکن اللہ دی توہید انہوں ٹورن سکھا گئے آؤ جنہ جھولیاں چھولاد نہیں باب الہوائج صدقہ مالک اولاد نرین آتا فرما جنہ کل مات میں پتر نہیں مالک مات میں پتر آتا فرما اگر ہائے کرو تے باب الہوائج دے ایک وین پڑھا چاہ بھائی جن پڑھا چاہ جتنے مات میں بزرگ آدابی آئے ایک مکتون کو کربل ویچ رومان تیرے واسے چھ نہیں ہائے تیرے واسے چھ تیش شبیر نے خود دفنا آیا رب جانے کی میں قبر خدی یتے کی یو جی آق فن اللہ خبر شرما بیٹھے شرما کے نہ روی انجل انہ کار جی میں گیار دی رات چوٹ پردہ دار مستور رنی نو کربلا ہے کربلا ہے اچھا یقیناً معصومین دیامد ہے یقیناً معصومین دیامد نو کربلا بابا آدابی آہ مکتون کو کربل ویچ تیش بیر نے خود دفنہ یا رب جانے کی میں کبر کھٹی یتے کی یا کفن ہائے غریبی یا باب الحوائد یا باب الحوائد اچھا ہائے کرو تمہیں اگلی سطر آکھا جتنے جوان آئے بیٹھے ہو یا سیدہ چھلا مہ باب نہیں ہوا غربت تے تے جدہ پتر کو کبر لہا یا سکھا مجبوری سیدہ دیس گرلال تو ایک واردہ نہیں تو درہ واردہ شہید یا سیدہ اچھا بھلا ہوئے یاد بڑی سونی توجہ کر رہے ہیں وقت نہیں میں باب الحوائج مکمل پڑا لیکن رونیاں کھنوے کے قوین ہور کرنا چاہتا نہیں پڑھ دا کیویں اجازت ملی نہیں پڑھ دا ماں نے اپنے پتر نو تیار کیویں کیتا یا کجا دا امام اپنے پتر نو چاہ کے انج انج چاہ کے ٹورن چار قدم چائے دامن نو چھکی آئی مڑ کے ڈٹھا تے پانک بی بی ام روباب فرمایا اگر اسگر دی محبت مجبور کیتا یسگر بھلا دیوان فرمایا نہیں ہزار اسگر ون تو آڑی جان تو قربان تو آڑی قدمہ تو قربان کرا پھر کیوں آئی ہیں فرمایا مولا میں ماں ہاں جنہ دیا ماما سلامت ان مالک زندگیہ دراز فرماوے جنہیں ٹور گئے اندر جات بلند ہو ون فرمایا ماں اے دنیا دی گالے ماں پتر دے پیرہ اچ کنڈا پر داست نہیں کر دی فرمایا سردار میری ایک حسرت ہے آن روباب کےڑی حسرت ہے مولا تو ساں پتر نو انچ چاہی جاندے ہو نا میری حسرت ہے جے تئی میدان چونجو ہسگر نو انچ چاہو جے تئی میدان ونجے میں پتر دا چہرہ دے دی روا ٹور پیا جناب بادشاہ حسین میدان چاہے انہ ظالمہ کیا بھیندی چادر نو خطر ہے اس قرآن دا میلا چاہی آن دا ہے امام فرمایا ظالم ایک قرآن دا میلا نہیں ایک قرآن دا آخری ور کے میرا چھیاں مہینے آدھا پتر ہے اس واسطے پانی منگن آیا اوئے صلاح کے دے شریفان لفظ پانی آیا ہے اے ظالمہ دے نگر آپ پانی منگے میں پانی دیوا اگر اسگر پانی منگے تے دیوا سرکار نے پتر نو زمین تے لٹایا فرمایا اسگر مانگ پانی جو میں دادی حق منگیا ہا میں ایک جملہ کھا انہ دے چھوٹے یلین انہ دے وڈے یلین ایڈا غیرت مند سید بھا میں جو چھے ماہ دے ہی نا بابے دے پاسے مو کر کہا دے بابا میں اکبر دے قاتلنا تو پانی کی میں منگا میری غیرت برداشت نے کر دی امام فرمایا حجت تمام کر علی اسگر نے پانی منگیا سوج باگی ہونڈ لگ بھئی اے ظالمہ دے جاتے آیا جری جاتے حرمل ستا پی آئی پیر دی ٹھوکر مار کیا دے جاگ جانگ نہیں مکی اے کتے دا پتر آدھا میں ہونالمالن لہا کے آیا اے ظالمہ دے حسین اکبال لچائی آیا جائے آگ کے پانی منگیا میری فوج باگی ہونڈ لگ بھئی جلدی کارے نوز تیر نال پانی پیوا جیڑا جنگ ہے چہیوانہ نو ماریا اللہ اکبر اللہ کرے کوشش پرسہ ہو باب الحوائج دا اے او تیر ہے جس تے اربالیا قسمہ چاہیان جگ صاحب ادھے تے قسمہ چاہیان جو اے تیر انسانہ واسطے نہیں اے حوانہ واسطے اس کتے دے پتر نے او تیر چاہے انہوں آ کے گوڑی لائیے انہوں میرے امام نے اپنے پتر نوچائے ظالم دیا کے چاک پا کے آدھن شاہ شمی بھولدہ گول چوم کے تے کی تیہور ملکوں اعلان ہے میرا یا گیا فوجی لڑن دے کی تے تُو چا گھن تیر یا سیدہ ماتم کرو یار ماتم کرو یا حسین یا حسین سگر پتر جوانے تیر تیر دینوں کتے یو جڑ ویسی آج ملکہ ملکہ ملکی رانے جدہ پتر کربلہ دی شام رہ گئی ملکہ 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 م